رازمیش اور پریشانی بھی ہے لیکن اللہ کے فیصلے پہ عالمی خوش رہے اللہ راضی ہوتا ہے آج میرے مخلص بھائی میرے نیف آجی محمد بشیر مرہوم مغفور اللہ کی رحمت ان کی قبر پہ آج ان کی بیٹی کا نکاح ہونے لگا ہے اگر آجی صاحب ہوتے تو کتنے خوش ہوتے لیکن وہ پکے مباہد تھے توہیدی تھے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے والے تھے آج ہم اپنی بیٹی کا نکاح اُد کرنے لگے ہیں ہم بھی اس کے روحانی باپ ہیں اس لیے دو نکاح ہوں گے پہلا میرے مخلص بھائی آجی محمد اشرف صاحب تیل والے ان کا بیٹا عابد اقبال اس کا نکاح بیٹی مریم بنت حاجی محمد بشیر مرہوم کے ساتھ ہوگا اور دوسرا نکاح محمد صفیان ولد محمد جعفر حسین صاحب اس کا نکاح بیٹی آمنہ جو کہ بیٹی ہے میرے بھائی آجی محمد اشرف صاحب تیل والے حق مار ایک طولہ سونا ہے دونوں نکاحوں میں یہ خطبہ سننا اس دعا میں شرکت کرنا بہت بڑا فائدہ ہے برکت ہے توجہ سے بیٹنا یہ مسجد کا جو چندہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے مسجد کا کام ہو رہا ہے بہت زیادہ پیسے سرف ہو رہے ہیں اور میرے خیال ہے اپنے بیگانوں کو یقین ہے کہ جس طرح اور مسجدوں میں امانت دیانت سے کام ہوتا ہے یہاں بھی اس سے کم نہیں انشاءاللہ زیادہ ہی امانت دیانت کا خیال ہے تو مرد و عورتوں سے گزارش ہے کہ آج چندہ پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے جس طرح پچھلے سال رمضان میں ہوا تھا اور انشاءاللہ تیسرے یا چونتے جمعے پہ آجی صاحب اللہ صاحب زبیر و وقر سن رہے ہیں سارا ریزلٹ بتانے ہیں پچھلے سال کا مسجد کا کتنا فنٹ ہوا کتنا سرف ہوا ہاں کدا مدرسے کا کتنا فنٹ اکٹھا ہوا اور کتنا سرف ہوا کاریلور منصہ و نبچے میں بٹھا دوں الحمدللہ الحمدللہ نحمد و نستحیل و نستغفر و نمیم بی و نتوکر و علی و نعوذ باللہ من شنور انفسنا و من صیعات اعمالنا من یاد اللہ فلا مزلنا و من یزلل فلا حادینا و نشہد ان لا الہ الا اللہ و اخده لا شریک لا و نشہد ان سیدنا و سندنا و مولانا محمد عبده و رسوله اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس تکو ربکم اللذی خلقکم من نفس و آخدت و خلق منہ زوجہ و بس منہ رجالا کسیرا و نسا و تکو اللہ اللذی تسارو نبی والرحام ان اللہ کانا لیکم رقیبا و قال اللہ تعالی فی بطا من آخر یا ایوہ الناس انا خلقناکم من زکر و امسا و جالناکم شعوبا و قبائل لتارفو ان اکرمکم عند اللہ اذکاکم و قال اللہ تعالی فی مقام ناخر و من یتک اللہ یجاللو من عمری اسرا و قال اللہ تعالی فی مقام ناخر یا ایوہ الَّذینا من انتبوا اللہ و قولوا قولا صدیدہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لکاخ من سنت و فی روایت فمن رغبان سنتی فریس منی اوقما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مَنْ لَخَبَّ سُنَّتِ فَقَدَ خَبَّنِي وَمَنْ لَخَبَّنِي فَهُوَ مَایَ فِي الْجَنَّةِ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِبُونَ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْلَحَمْدُ لِلَّهِ عَبِّ الْعَالَمِينَ عابد بیٹا ادھر آجو محمد زبیر بیٹا پیچھے کھڑے آج عشن صاحب بھی کھڑے ہو جو محمد زبیر بیٹا آپ نے اپنی پیاری بین مریم بنت حاجی محمد بشیر مرہوم اس کا نکاح عابد اکبار بلد محمد اشرف صاحب کے ساتھ کر دیا ہے بہبزِ ایک طولہ سونہ حکمار کے ان گواہوں کے سامنے شریعت کے حکم پہ عمل کرتی ہوئے نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتی ہوئے بیٹا آپ نے نکاح کر دیا ہے بیٹا کہو قبول کی عربی میں بھی کہہ دو قبل تو محمد زبیر بیٹا آپ نے اپنی پیاری بین مریم بنت حاجی محمد بشیر مرہوم ان گواہوں کے سامنے شریعت کے حکم کے مطابق حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتی ہوئے بیٹا ایک طولہ سونے کے حکمار کے عابد اکبار بلد محمد اشرف صاحب کو نکاح کر دیا ہے بیٹا کہو قبول کی قبل تو محمد صفیان کس کے بالے سب ہیں بالے سب ہیں اچھا ٹھیک کوئی بات ہے میرے بھائی محمد اشرف صاحب آپ نے اپنی پیاری بیٹی آمنہ بنت محمد اشرف ان گواہوں کے سامنے شریعت کے حکم کے مطابق حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بیوز ایک طولہ سونہ حکمار کے محمد صفیان ولد محمد جعفر حسین مرہوم کے ساتھ نکاح کر دیا ہے قبول کیا عربی میں بھی کہے دو قبل تو میرے بھائی محمد اشرف صاحب آپ نے اپنی پیاری بیٹی آمنہ بی بی محمد صفیان ولد محمد جعفر حسین مرہوم کو ان گواہوں کے سامنے شریعت کے حکم کے مطابق حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بہبز ایک طولہ سونہ کے حکمار کے نکاح کر دی ہے بیٹا کہو قبول کی عربی بھی بھی کہے دو قبل تو دیکھو لطف آیا ہے روحانی تسکین ہوئی ہے مسجد جمعت المبارک رمضان آپ جیسا کثیر اور نیک اور ماں و بہنوں کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا کوشش کرو اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاح اسی طرح کیا کرو سنت کے مطابق اللہ ان دونوں بننے والے جوڑوں کے اتفاق اتحاد محبت مبدک کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے